کپتان نے ٹوس جیتا ہے اور بیٹنگ کرنے کے لیے اوپننگ کرنے کے لیے مجھے بیج دیا ہے وکٹ گرین ٹاپ ہے اوپر بادل آئے میں یعنی گین یعنی گین سونگ بھی ہو رہا ہے اور سیم بھی ہو رہا ہے میں پاکستان گوام با کچھ عمر نکالنے کے لیے نہیں تیار میں صبح سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آپ کو تبدیل کیا جا رہا ہے ہزاروں خواہشیں سی کے ہر خواہش میں دونے کے وزیراعظم جو ہے وہ کابینہ کا ری شفل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ری شفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹفولیو لوں لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی پھر اس صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی تو اس میں میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیابنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں گیس دو نئے ٹیکس بجلی تین نئے ٹیکس گیس پہ تو ظلم دیکھیں دنیا میں گیس کی قیمتیں ایک تہائی رہ گئیں پاکستان میں گیس کی قیمت ہر سال بڑھا دی جاری ہے پچھلے تین سال سے بجلی پھر تین نئے ٹیکس لگا دیے گئے پیٹرولیوم کی مسنوات پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن ڈیزل ایک سو فیصد تک ٹیکس لے جائے گیا پیٹرل اکیابن فیصد ٹیکس مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے پاسٹھ فیصد تا ہے یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کی بڑے اچھے آلات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا اس وقت بیس لاکھ نوجوان پاکستان کا ہر سال آرہا ہے روزگار ڈونڈنے کے لیے کدھر ہیں وہ نوکریاں یہ بے روزگاری کیوں بڑھتی جاری ہے کون ہے اس کا جواب دے مشکل ترین جوب جو ہے وزیر آزم کے بعد یہی ہے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر تحمل کی ضرورت ہے پاکستان میں مہنگائی ہو نہیں گئی ہے پاکستان میں مہنگائی کی گئی ہے اگر ہم تھوڑے جلدی ہم جلد بازی کریں گے تو ہم پھر وہی اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کا خطرہ پیدا کریں گے سیاستدان تو اپنی سیاست چمکاتے ہیں یہ حکومت کے اہل کار جو ہیں جو فرنس منسٹری ہے کیا ان کا کام نہیں تھا قوم کو سچ بتانا مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیٹ کرے کہ موجزے ہوں گے اور اگلے تین مہنے کے اندر جو ہے وہ دودھ و شاید کی نیدیاں بہیں گی پچھلے چھے ماہ کے اندر تقریباً پنگرہ سے سولہ روپے قدر گر گئی ہے روپے کی صرف روپے کی قدر گرنے سے اس وقت ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس میں اس کے اوپر جو کرزے کا بوجھ ہے وہ اس چھے ماہ کے اندر چالیس ہزار روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے ہر خاندان پاکستان کا آپ ایک جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ بجٹ جو ہے وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیٹ کرے گا مشکل بجٹ ہوگا کشکول لے کے تو نکلی بھی یہ حکومت وہ تو آج بھی اس وقت بھی کرزے ڈھونٹے پھر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ کو کرزے جو مل رہے ہیں ان کی شرائط صرف معاشی نہیں ہیں آج جو آپ کے سامنے شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ قومی سلامتی کے اوپر کمپرمائز کی شرائط بھی رکھی جا رہی ہیں مجھے ان چیزوں میں کبھی انٹرسٹ نہ دلچسپی رہی نہ ہے چھے ماہ کے عرصے کے اندر افرات زر دگنی سے زیادہ ہوئی ہے جو پاکستان کی پینسٹھ سال کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے